بھارت جڑو یاترہ کی آج پہلی انیورسری ہے اور اس سلسلے میں کانگریس کے سینئر لیڈرز اور کارکنان سری نگر کی سڑکوم پر نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ ہے کانگریس کے سینئر لیڈر خارک حمید کرہ صاحب خارک صاحب ایک سال مکمل ہو چکا ہے بھارت جڑو یاترہ کا کیا کچھ اثر ہے اور خاص کر جب ہم کشمیر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں دیکھئے سب سے پہلے وہ تو آپ نے خود ہی بتایا کہ آج پہلی انیورسری ہے کو راہو جی نے جو یاترہ شروع کی بھارت جوڑو یاترہ کنگا گماری سے کشمیر تک چار ہزار اٹھارہ کلومیٹر کی وہ جب کشمیر گھوسی تو لوگوں کی توقعات وہ نہیں تھی کہ ان کا اس طریقے سے شائع نشان طریقے سے استقبال ہوگا اور والنٹری استقبال ہوگا والنٹری پارٹسپیشن ہوگا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں جہاں پہ ہر چیز چاہے سیاسی ہو اقتصادی ہو وہ انتظامی ہو قانونی زاویے سے بھی اگر دیکھیں تو اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں جمع کشمیر میں اور ان کے یاترہ سے لوگوں میں ایک امید جاگ گئی کہ وہی آج کے ماحول میں وہ سیویر بن کے آئیں گے وہ نجات دہندہ بن کے آئیں اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج کانگرس پارٹی سارے ہندوستان میں ساری ریاستوں میں سارے ظلہ سطح پہ اس بات کا اس پالسی کا ان ساری باتوں کا جو راہل جی نے پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر ان کی جو باتیں انہوں نے رکھی اس کا عیادہ ہو رہا ہے اس کی ریٹریشن ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی جو یہاں بھی پارٹسپیشن ہے پوری سیاہ ریاست میں پارٹسپیشن ہے اس کا یہ ایک جیتا جاگتا کلمون ہے پارک صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا ابھی ماننا ہے کہ جمع کشمیر میں جو حالات اس وقت ہے بالخصوص جب ہم پانچ اگز دو آزار انیس کے بعد کی بات کرتے ہیں حالات بالکل سازگار ہے نیا کشمیر ہے تو آپ اس کلیم کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی جماعت ستر سالوں میں یہاں کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائی وہ بھیجے پی نے دو یا تین چاہ چار سال کے اندر کر دیکھا ہے دیکھئے کہنے اور عمل میں بہت فرق جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا عملی کہیں پہ کوئی یہ سامنے نہیں آرہا ہے ریزلٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں یہاں امنہ مان ہے اگر وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں ترقی ہے اور سارا ماحول ٹھیک ٹھاک ہے تو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں ایک سائیڈ سے آپ جی ٹوینٹی تو کروا سکتے ہیں سیکیورٹی سنیاریو کو دیکھتے ہوئے دوسری سائیڈ سے آپ یہاں پہ ڈیوٹی کانٹسٹ بھی کرا سکتے ہیں سیکیورٹی سنیاریو کو دیکھتے ہوئے لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے وہاں پہ آ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ حالہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دوگلہ کردار جو ہے ہوم منسٹر آف ہنڈیا نے فلور آف دہ ہاؤس پہ یہ کہا تھا کہ جیسے ہی حالہ ٹھیک ہوں گے ویسے ہی آپ کو سٹیٹھوٹ مل جائے گا اور اگر سٹیٹھوٹ کی بات کریں تو دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی حالہ ٹھیک نہیں ہے گورنر صاحب ایل جی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہوگا تو یہ دوگلی باتیں جو ہیں کانٹرڈکشنز جو ہیں یہ بزاتے خود ان کے ناکست کارکردگی کا یا ان کی نان اجیومنٹ آف ڈیر سلوگنز یہ اس کا بھرپور مظاہر ہے آہ کھرا صاحب جب یہاں کانگریز کی حکومت تھی ملک میں یا پھر یہاں جو نیشنل کانفرنس یا کانگریز یا پھر پی ڈی پی کی حکومت تھی اس وقت ایک دور تھا باتجیت کا پاکستان کے ساتھ لیکن گزستہ چار پانچ سالوں کے دوران وہ جو باتجیت کا یو ڈائلاغ کا سلسلہ ہے وہ بلکل منکتہ ہے تو کیا آپ کو کوئی رہ نظر آ رہی ہے کوئی وے آؤٹ کی باہر پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات جو پرائمی سورس کی سطح پر ہوا کرتی تھی یا ڈپلومیٹکلی یا فارین سطح پر ہوتی تھی دیکھئے پوری دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بندوق کے بلبوتے پر سختی کے بلبوتے پر ہڈذرمی کے بلبوتے پر کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جو قومیں بندوق کے بلبوتے پر اپنے واسطے کچھ ڈیمنٹ کو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ بھی بلاخر ڈائلاغ کے ٹیبل پہ آئے اسی طرح اندوستان میں مختلف اوقات پر مختلف سرکار انہیں بھی وہی اپروچ اپنایا تھا لیکن یہ موجودہ سرکار جو ہے یہ واحد سرکار ہے جو ہڈذرمی کی بنیاد تھے جو ایگو کی بنیاد تھے جو ووٹس کو لیور کرتے ہیں یا تو مذہب کے نام پہ یا ملک کے نام پہ کہ پاکستان پاکستان اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ہر چیز میں یہاں پہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کا فیلئر ہے that is your failure if you say کہ پاکستان کی انٹروینشن ہے کسی بھی چیز میں that is then your failure آپ کے گریڈ کا فیلئر ہے آپ کی سسٹم کا فیلئر ہے تو میری ہندوستان کی سرکار سے موجودہ سرکار سے ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کے طرف سے بلکہ سی ڈبلیو سی ممبر ہونے کے ناتے پورے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بنیاد پہ ان کے بلبوتے پہ کہتا ہوں کہ یہ ہڑ درمی کا سلسلہ جو ہے ہڑ درمی کا جو ایک روحیہ ہے اس کو چھوڑ کے نیگوسیٹری اپروچ وہ اپنائیں چاہے وہ بہت بہت شکریہ بات کریں